دامنے دامنے وقت میں کون جائز نہیں ہے تقریر تقریر اس مرحلے پر اختتام پیزیر ہوئی اب ذہمت نہیں رہوا سمجھ میں آگیا اصول دین اور سمجھ میں آگیا فروع دین کربلا کی جنگ فروع دین کی جنگ نہیں ہے اصول دین کی جنگ ہے نمازیں دونوں لشکروں میں تھیں دلاوت قرآن دونوں لشکروں میں تھیں تو جنگ فروع دین کی نہیں ہے جنگ اصول دین کی ہے اور ایسی جنگ جس میں سب سے چھوٹا سپاہی چھے مہینے کا ہے اس سے بڑا سپاہی تقریباً دس برس کا ہے عبداللہ ابن حسن کل جس کا انہیں تذکرہ کیا اس سے بڑا سپاہی شاید پوری تیرہ برس کی عمر بھی نہیں تھی قاسم ابن حسن دیکھو کربلا کے واقعات پر جو کتابیں لکھی گئی ہیں ان کتابوں کا نام ہوتا ہے مقتل اور مقاتل فقط آل محمد کے چاہنے والوں نے نہیں لکھے آلم اسلام کے بڑے بڑے علماء نے لکھے کربلا کے واقعات مقاتل بہت سی کتابیں میری نگاہ میں ہیں شبِ آشور جب حسن ابن علی نے دیا بجھایا اور پھر روشن کیا تو بیٹھے ہوئے تھے نا لوگ لوگ بیٹھے ہوئے تھے کہا ہم نے تو دیا بجھا دیا تھا تم گئے کیوں نہیں ایک بڑا سپاہی اٹھا سیاسی برس کا بڑا اور کہنے لگا کہ حسین جن کی ماں نے ہمیں اس لیے پیدا کیا کہ ہم تم پر اپنی زردن کو نسال کر دیں ان سے تم کہہ رہے ہوگے گئے کیوں نہیں حسین نے تعریف کی مسلم میں آسجا کی تعریف کی اور حسین نے وہ محضر نکالا جو نانا دے گئے تھے رسول اللہ کہ حسین تمہارے ساتھ فلاں شہید ہوگا فلاں شہید ہوگا فلاں شہید ہوگا پوری فیرس تھی حسین کے پاس اور دی ہوئی تھی حسین کے نانا کی بہت سے نام حسین نے پڑھ کے سنا دیئے کہ کل فلاں فلاں شہید ہوگا تیرہ برس کا بچہ قاسم بھی بیٹھا ہوا تھا وہ گھٹنے قبل اٹھا اور کہنے لگا چچا کیا میرا نام محضر میں نہیں ہے تو انہیں گریہ کیا تقریر تمام ہو گئی اس لئے کہ آپ تو وقت میں کنجائش نہیں ہے نا یا روک رہا ہوں چچا کیا میرا نام محضر میں نہیں ہے حسین نے بڑا ایراد جواب نہیں دیا کہا بیٹے تو اپنی بات کرتا ہے اس محضر میں تو تیرے چھوٹے بھائی علی ازغر کا بھی نام ہے بھر سننا بنی حاشم کی خیرت دیکھو بچے نے جب سنا کہ علی ازغر کا بھی نام ہے گھمرا گیا کہا چچا کیا یہ اسکیا خیموں میں داخل ہو جائیں گے یہ ہے خیرت بنی حاشم کی کہا قاسم میں اس بچے کو پانی پلانے کے لئے لے جاؤں گا اور جواب میں تیرے ظلم آئے گا اور وہ بچہ شہید ہوگا سن رہے ہو نا اجازت نہ ملی تو اس مرتا دونوں ہاتھ جوڑے کہا چاچا جان اب مجھے اجازت ہے بس میرے عزیزوں میرے دوستوں تقریر اپنے آخری مرحلوں میں آنے والی ہے چاچا جان مجھے اجازت ہے گھور کے دیکھا حسین نے قاسم کو اور کہا قاسم تم میرے بڑے بھائی کی نشانی ہو تم میرے بڑے بھائی کی نشانی ہو تمہیں کیسے اجازت لے گوں تمہیں اجازت نہیں دوں گا تمہیں اجازت نہیں دوں گا یہ لفظ ہے مختلوے بچے کا دل بھر آیا بچہ پڑتا اجازت دیکھا چھوٹے بچوں کا مزاج سمجھنی کوش کرو بچے کو کوئی بات اچھی نہیں لگی اب دل امد آیا ہے دل امد آیا ہے اگر کوئی بزرگ پوچھ لے تو فوراں رو دے گا بچے کو اجازت نہیں ملی پڑتا اپنی ماں کے پاس آیا ماں نے تو چہرہ سرک دے گا تو کہا قاسم دیتے کیا ہو گیا اب رویا ہے بچہ تم نے گریہ کیا گریہ کیا ملی سمان ہوئی ایک مرتبہ انہیں فرواں نے کہا بے کے میں تمہیں اجازت دے رہا ہوں گی برکہ اوڑا باہر نکلے قاسم کا ہاتھ تھا بے ہوئے حسین دھوڑا کے ہوئے تھے کہا باس تمہاری زمینگی میں کوئی خاتون باہر نہیں کر آئے آئی کہا حسین حسین بیوہ بھابی کا حدیعہ قبول کرو حسین سر کو جھکائے خاموش ہیں حسین جواب نہیں دیتے اتنے میں بچے کو یاد آ گیا کہ میرے باپ نے ایک تعویز بانا تھا تم رو چکے تو اب میں جملے کو مکمل کرنے کے لیے ایک بات کہہ رہا ہوں رو چکے تم رو چکے تعویز کھولا یہ حسین ابن علی کی وسیعت ہے اپنے بیٹے قاسم کے نام یہ بیٹا ایک دن وہ آئے گا جب سارا زمانہ تو ہمارے چکا حسین کے خون کا دشمن ہو جائے گا خون کا پیاسہ ہو جائے گا تو بیٹے قاسم تو میری جان ہے حسین فاطمہ زہرہ کی جان ہے اپنی جان کو فاطمہ کی جان پر قربان کر دینا تعویز لیے ہوئے آیا کہ چچا اب تو آپ اجازت دیں گے بچے کو اجازت ملی سوچا بچہ ہے خود سے گھولے پر سوال نہیں ہو سکتا حسین نے شانہ تھام کے سوال کر آیا بچہ میدان میں آیا گھولے سے زمین پر آیا راوی کہتا ہے کہ جب بھی کوئی شہید گرا ہے تو اسے ایک مرتبہ یا دو مرتبہ حسین کو پکارا ہے لیکن تاریخِ کربلا میں دو شہید ایسے ہیں جو بار بار حسین کو پکارتے تھے اگمار نے پکارا بابا بابا آسین نے پکارا چچا چچا بہنیا ہوا کیا اگمار پر جب تلوارے پرتی تھی تو بابا کہتے پکارتا تھا آسین پر جب گھولے کی کامیں پرتی تھی بابا دیتا تھا چچا میری مدد کو چچا میری